بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں یہ ہے کہ پنجاب میں چودری پرویزلائی کی وزارت عالی کا جو دور تھا اس میں ڈبل ون ڈبل ٹو نامی ایمبولنس شروع کی گئی جس میں ابتدائی طبیعی امداد کی سہولت بھی دستیاب تھی اور وہ بڑی کامیابی سے جاری ہے دوہزار پندرہ میں ناظرین پاکستان مسلی نون کے دور میں پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ پروگرام شروع کیا گیا جس کے تحت مستحق خاندانوں کو صحت کارز جاری کیا گئے تھے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے صوبے کے سرکاری حضرتالوں میں مفت علاج کی سہولت یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے تھے اور اس کے علاوہ سرطان اور مراز قلب میں مبتلا جو مریض ہیں ان کو بلا معاوضہ مہنگی ویات کی فراہمی بھی شروع کی گئی تھی اس کے علاوہ ناظرین سرویسز ہاسپٹل جو لاہور میں ہے اس میں زیابتیز کے مریضوں کے لیے ایک الگ شعبہ قائم کیا گیا تھا اس کے علاوہ پاکستان کے جو بڑے صوبے پنجاب میں تمام طرح سرکاری حضرتالوں میں عمر جنسیز میں مریضوں کے لیے مفت چیک اپ کے علاوہ ادویات کا بدنوبست بھی کیا گیا تھا اب ان اقدامات سے جو محروم طبقہ اور نچلا طبقہ ہے اس کو کسی عطا کا ریلیف ملا تھا اب کی بار صحت کارڈ کا اجراہ ہوا ہے جو ایک امید کی قرن غریب عوام کے لیے ہے اب اس میں یہ بتارا بھی ضروری ہے کہ حکومت کا یہ واحد پروجیکٹ ہے جس کا کریڈٹ بڑھ چڑھ کر لیا جا رہا ہے اب سمجھنا یہ ہوگا کہ آخر یہ کارڈ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے کیا جو فائدے عوام کو ملنے چاہیے وہ عوام تک پہنچ بھی رہے ہیں یا نہیں پہلے یہ کہ عوام کو صحت کی مفت سہولت کی فرامی واقعی ناظرین ایک بڑا کارنامہ ہے مگر ضروری یہ ہے کہ یہ نظام اس قدر موثر بھی ہو جس کے بارے میں اتنے دعوے کیے جا رہے ہیں تو ناظرین آج میں اس بات پر ہرگز تنقید نہیں کروں گا کہ اس کارڈ میں کس بیماری کا علاج ہو رہا ہے اور کس کا نہیں ہو رہا ہے بات ہوگی کہ کس بیماری کا علاج ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے یا نہیں پہلے یہ جان لیں ناظرین کہ کن کن بیماریوں کا علاج ممکن ہے پنجاب میں 111 حسبتال صحت کارڈ کے تحت پینل پر ہیں اور ان میں امراض قلب کا علاج ہے زیابتیز سے متعلق جو پیچیدگیاں ہیں اس کا علاج ہے ہاتھ ساتھی چوٹیں یعنی ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے اس کے حوالے سے سرجری ہے سڑک پر پیش آنے والے جو ہاتھ ساتھ ہیں دل جگر گردوں اور پھیپڑوں کا علاج ہے کالا یرکان ہے اس میں کینسر کا علاج ہے آسابی نظام کی جو سرجری ہے اس کا ہے اور آخری درجے پر جو گردوں کی بیماری ہے اس کا علاج بھی ہے ناظرین ترجیحی علاج میں یہ ترجیحی علاج ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان میں اخراج کے بعد ایک بار مفت معاینے کی سہولت بھی مؤثر ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک سانوی علاج کی کٹیگری بھی ہے جس میں زچگی ہے سی سیکشن ہے آپریشن زچگی کی پیچیدگیاں ہیں پیدائش سے پہلے چار بار اس کا معاینہ جو عورت ہے اس کا اور پیدائش کے بعد ایک بار معاینہ اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بھی ایک بار معاینہ ہے اور داخلے سے ایک دن قبل کی عدویات اور حسبتال سے اخراج کے بعد مزید پانچ دن کی عدویات بھی شامل ہے اگر یہ تمام تر بیماریوں کا ناظرین علاج ہو تو یہ ایک بہت ہی ٹریمنڈس یعنی قابل دید بات ہے نیجی اور سرکاری حسبتالوں میں یہ علاج مفت ہو تو یہ اقدام یقین مانے قابل تحسین ہے مگر کیا کریں صاحب آج مجھے ایک قریبی رشتہ دار کے حوالے سے ایک نیجی حسبتال جانے کا اتفاق ہوا سوچ میں یہ رہا تھا کہ وہاں میرا جو عزیز ہے وہ بڑا تسلیم ہوگا کیونکہ صحت کارڈ پر مفتلاج کی سہولت محسر ہے مگر وہاں جانے پر انکشاف ہوا کہ حسبتال نے نہ صرف صحت کارڈ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے بلکہ وہاں صحت کارڈ کا کاؤنٹر تک موجود نہیں یعنی کوئی والی وارثیں کہانیاں ختم نہیں ہوتی اب یہ کرپشن ہے یا انتظامیہ کی ناہلی کیا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کئی نیجی حسبتالوں سمیت سرکاری جناح حسبتال لاہور میں بھی انکار ہی انکار ہے اب ہو کیا رہا ہے کہ کینسر کے قریب مریض جو ہیں وہ صحت کارڈ پر علاج مالجہ ان کا شکر شروع ہی نہیں ہوا ابھی تک مریض اور ان کے لوائیکین خوار ہو رہے صحت کارڈ پر علاج کروانے کے لیے درب درب پھر رہے ہیں مریضوں کو دوسرے حسبتال سے کینسر کا علاج کرانے کا مشورہ دیا جاتا ہے لیکن جب مریض دوسرے حسبتالوں میں جاتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ آپ کا علاج مالجہ نہیں ہو سکتا پہلے جہاں ہو رہا ہے وہاں چلے جائیں اب کیمو تھرپی یا ریڈییشنز یا جو سرجری کے معاملات ہیں وہ مریضوں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اب وہ جب واپس آتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے نہیں بھائی ابھی ہم ہیلتھ کارڈ سسٹم پر آئے نہیں تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور بہت سارے ایسا سبتال ہیں جو پہلے ہی منع کر رہے ہیں کہ جناب سیعت کارڈ کی سہولت ہمارے پاس نہیں ہے تو جو غریب عوام ہے جس کو سرجری کروانی ہے اس کو تو کروانی ہے تو پھر یہ جو منصوبہ ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کا اور وزیراعلا پنجاب صاحب عثمان بزدار صاحب کا یہ شاندار منصوبہ جو ہے وہ بظاہر فلاپ ہوتا نظر آ رہا ہے اور غریب مریض جو ہیں وہ کینسر جیسے مہنگے علاج اور سرجری جیسا مہنگا علاج جو ہے اپنی جیب سے کروانے پر مجبور ہے ناظرین مریض ان کے لوائکین کا کہنا ہے کہ حساب تال کی انتظامیہ وہ عدویات کے حوالے سے بھی بڑی کرپشن کر رہی ہے انہوں نے باہر باز ہول سیلر اور میڈیکل سٹور سے کمیشن تیہ کیا ہوا ہے اور غریب مریضوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ عدویات مکررہ پوائنٹ سے خرید ہیں اب ناظرین سوال یہ ہے کہ اگر تقریباً چار سالوں میں اس حکومت نے ایک اکلوتا واحد اچھا منصوبہ شروع کر ہی لیا ہے جس کی بڑھ کے سن سن کر کان پا گئے ہیں تو کم از کم بیماروں کو مزید تکلیف تو نہ دی جائے نا شاید عوام کے لیے صحت کے مفت سہولیات بھی باقی وعدوں کی طرح خواب ہی لگ رہی ہے جس کا پورے ہونے کا کوئی امکان یا کوئی امید نظر نہیں آ رہی خدارہ اس حوالے سے سوچئے اگر کوئی منصوبہ شروع کیا ہے تو اس کے ڈو اینڈ ڈونڈز کو سوچئے اس پر عوام کو خوار نہ کریں اور خاص کر وہ عوام جو پہلے ہی کسی آزمائش میں ہیں اس کو اس طرح دربدر نہ کیا جائے سوچئے سمجھئے ناظرین کیونکہ پاکستان آپ سے